موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون پرموٹیشن کمبینیشن اور پروبیبیلیٹی اور ہم نے جو ٹاپک سٹارٹ کیا ہے وہ ہے پروبیبیلیٹی پچھے لیکچر میں ہم نے پروبیبیلیٹی کے بارے میں پڑھا پروبیبیلیٹی کیا ہوتا ہے کہاں پر یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے کیسے یوز ہوتی ہے اور کچھ ہم نے ایکزیمپل سے ریلیٹڈ دیکھی کہ ہم ڈیلی لائف کی کچھ ایکزیمپل دیکھی کہاں پر ہمیں جو ہے پروبیلیٹی کا یعنی کہ یوز جو ہے وہ نظر آتا ہے اور کیوں ہمیں اس کی ضرورت پڑی ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم دیکھا کہ میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹس کیا ہوتے ہیں اور ایکلی لائکلی ایونٹس کیا ہوتے ہیں حمید ہے وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اب ہم آگے مزید اس کی طرف چلتے ہیں پروبیلیٹی کو مزید ڈسکس کرتے ہیں تو اب ہم یہاں پر اس لیکچر میں کیا دیکھیں گے پروبیلیٹی کی کیلکولیشن کو ٹھیک ہے پروبیلیٹی کیلکولیٹ کیسے کی جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کسی چیز کی کسی ایونٹ کی ہم نے پروبیلیٹی فائنڈ کرنی ہو اس کی آکرنس کی پروبیلیٹی فائنڈ کرنی ہو تو ہم کس طرح سے فائنڈ کریں گے وہ چیز ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں اس کی یعنی کہ ایک جنرل ڈیفنیشن آپ کے اسے کہہ سکتے ہیں وہ میں لکھوں گا یہاں پر ٹھیک ہے تو اس سے پھر میں اس کا فارملہ بھی آپ کو یہاں پر ڈیفائنڈ کروں گا لکھوں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا ہے ڈیفنیشن کیا ہے ایفہ رینڈم ایکسپیریمنٹ ۔ ڈیفنیشن کرنیشن جنرل M'fish M' Dus ڈیفن можете اسے پھنیشن کی ڈیفنیشن 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 and and outcomes out of them are favorable to the occurrence of the event e event ko hem e se denote karen then the probability of the event of the event then the probability of the occurrence or occurrence of event or the occurrence of event e is is denoted as probability of event e i 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 ویسے نمبر آف ویسے إن وچ ایونٹ آخر ایونٹ سے ریلیٹرے نہیں ہے ان وچ ایونٹ ایونٹ جی وہ جس پہ ہمارا فوکس ہے ان وچ ایونٹ آخر اور ڈیوائید بائی ۵ ہے یعنی کہ سیمپل سپیسیے کے نمبر آف ایلمٹس ایم ایم کی چیز ہے ایم ہے نمبر آف ایلمٹس اف سیمپل سپیس نمبر آف ایلیمنٹس آف یا ان سیمپل سپیس اور سیمپل سپیس اور ایونٹس کی سیٹ کو ہم پیچھے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ دوبارہ سے وہ لیکچر ریپیٹ کر کے دیکھئے تو یہ پروبیلٹی کلکولیٹ کرنے کے لیے ہے نمبر آف ایلیمنٹ آکرز ٹھیک ہے ڈیوائیڈ بائی نمبر آف ایلیمنٹس آف دی سیمپل سپیس یا ٹوٹل نمبر آف اس کو نمبر آف ایلیمنٹس آف سیمپل سپیس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹوٹل نمبر آف پاسیبیلٹیز اچھا اب دیکھیں سیمپل سپیس میں سپوس کرتا ہوں کہ ایک سیمپل سپیس ہے میرے پاس جو ڈائی کی ہم نے ایکزیمپل لی تھی ٹھیک ہے ڈائی رول کرنے کی اس میں کیا تھا سیمپل سپیس ایک ہم نے سیٹ بنایا تھا وان ڈائٹ ہو سکتا ہے ٹو ڈائٹ ہو یعنی کہ ٹاپ ہی آ سکتا ہے ٹری فور فائف سیکس یہ ہمارے پاس جو ہیں نمبر آف پاسیبیلٹیز تھی ٹھیک ہے تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں این آف ایس این آف ایس اس کیس میں کیا ہے سیکس ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں ہم نے کیا یعنی کہ اس میں کہا تھا کہ ایون نمبر آف ہمارا فوکس کیس طرح تھا فوکس ہمارا تھا فوکس یا پھر اسے کہتے ہیں فیوریبل فیوریبل یعنی کہ ہم جس کی فیور کر رہے تھے یا ہمارا فوکس کس پہ تھا فوکس تھا ایون نمبر آف ڈاٹس پہ یعنی کہ ٹاپ پر جو ہیں ایون نمبر آف ڈاٹس آئیں اس کی کیا پروبیلٹی ہے اس کے کتنے چانسز ہیں ٹھیک ہے وہ تھا ایون نمبر ٹاپ پر آئیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا بنتا ہے ایون بن جاتا ہے پھر ایون کا سیٹ 246 ایون وہی چیز ہے نا کہ ہم جس پہ فوکس کر رہے ہیں فوکس کیا ہے ہمارے ایون نمبر کے اوپر ٹھیک ہے تو 246 کا سیٹ بن گیا اب یہ دیکھیں سیمپل سپیس اور ایون کے سیٹ میں کیا ریلیشن ہے آپس میں ریلیشن آپ کو اگر نظر آئے تو یہی آئے گا کہ یہ جو ایون کے endured وہ ہم نے سیمپل سپیس میں سے ہی اٹھائے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا کبھی نہیں کیا نمبر اف والیمیٹ جو ہیں سیمپل سپیس کے نمبر اف والیمیٹ سے زیادہ ہو جائیں یا پھر ایون کے کوئی میں کوئی ایسا dualیمیٹ ہو جو سیمپل سپیس میں ہوئی نہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم ہمیشہ سیمپل सेमپل سپیس کے سیٹ میں سے ہی event کے elements کو اٹھاتے ہیں pick کرتے ہیں تو کیونکہ event کیا چیز ہے couples space کے وہ possibilities یا وہ possibility جس پہ ہم focus کرنا چاہ رہے ہیں جس کی ہم probability find کرنا چاہ رہے ہیں جس کے ہم chances find کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے کتنے chances ہیں کہ یہ event hoyker ہو جائے اس کیس میں ہم نے 2, 4 اور 6 کو دیکھا صرف 2 کو بھی دیکھ سکتے ہیں صرف 3 کو بھی دیکھ سکتے ہیں صرف 1 کو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے پر depend کرتے ہیں کہ ہم کس کی probability find کرنا چاہ رہے ہیں یا کس کے chances find کرنا چاہ رہے ہیں occurrence کے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ چیز ہم نے دیکھی کہ event کے elements جو ہیں وہ ہم sample space میں سے pick کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ event set جو ہے وہ sample space کا subset ہوگا ٹھیک ہے ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں event is a subset of sample space ٹھیک ہے یہ چیز ہونا لازمی ہے اس سے بڑھا نہیں ہو سکتا set اور اس in elements کے علاوہ کوئی اور element اس کا element نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ چیز mind میں آپ نے رکھنی ہے تو اس کے علاوہ یہ چیز کے probability کا result کیا آئے گا probability کا formula تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہے n of e divided by n of s یعنی کہ number of elements in the event set divided by number of elements in the sample space ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ zero اور one کے درمیان آئے گا ٹھیک ہے یعنی کہ probability کسی event کی بھی ہم find کر رہے ہیں کوئی بھی example آپ لے لیں کوئی بھی یعنی کی example ٹھیک ہے اس میں آپ event کی کسی بھی event کی one event two ہوں three events ہوں جتنے بھی events ہوں اس کے آپ probability find کرنا چاہ رہے ہیں وہ zero اور one کے درمیان ہو گا یعنی کہ zero بھی ہو سکتا ہے one بھی ہو سکتی ہے probability اور ان کے درمیان ہوگی نہ zero سے کم نہ zero سے one سے زیادہ ٹھیک ہے اور ہاں اس میں اگر zero probability آجے وہ ایک special case ہے اگر one probability آجے وہ ایک special case ہے وہ special cases کیا ہیں وہ میں یہاں پر define کر دیتا ہوں کہ if probability of any event is equal to zero تو تب کیا ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا event e cannot occur ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ event e جو ہے وہ occur ہو ہی نہیں سکتا اس کے کوئی chances ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس event کو کیا کہا جائے گا اس event کو کہا جائے گا and e is called an impossible event یعنی کہ اس کی کوئی possibility نہیں ہے کہ واکر ہوئے impossible event جب probability کیا ہو جائے zero ہو جائے اس کے علاوہ اگر probability one ہو جائے تو if probability of any event is equal to one تو event e is sure to occur یعنی کہ ہم یقین طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ event occur ہونا ہی ہونا ہے جس کے 100% charges آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو occur and event e and event e is called certain event اس کو certain event کہا جائے گا یہ چیزیں بھی آپ کے mind میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے جب آپ probability کا کوئی بھی question solve کر رہے ہیں یا کوئی بھی اس کی یعنی کہ example solve کر رہے ہیں تو یہ دو چیزیں ہیں اگر event کی probability zero ہو اس کا مطلب ہے وہ event occur ہو ہی نہیں سکتا اس کی کوئی possibility نہیں ہے اس کی کوئی chances ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے zero percent chances ہیں تو یعنی کہ اسے کہیں کہ impossible event ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کسی event کی probability one آج ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ 100% chances ہیں کہ وہ event occur ہو گا ٹھیک ہے یعنی کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ event occur ہو گا اس میں کوئی یعنی کہ ایسی بات بچتی نہیں ہے کہ یہ کسی طرح سے نہ occur ٹھیک ہے تو اب یہ چیزیں تو ہم نے دیکھ لیں اب ہم کچھ ایک دو example دیکھ لیتے ہیں وہی die کی یعنی کہ ہم example دیکھتے ہیں اے دائے اے دائے اے دائے اے دائے روڑ تو quite is the probability جبال دور برمیدی جبال دور جبالیتی برمیدی جبالیتی برمیدی ٹھیک ہے تو یہ ایک example ہم نے لی ہے اب اس میں کیا ہے سب سے پہلے ہم تو question کو سمجھیں کہ question کیا چیز ہے question ہے کہ a die is rolled die کو roll کیا گیا ٹھیک ہے تو what is the probability that the dots on the top are greater than 4 سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ die کو roll کیا گیا تو number of possibilities کتری بنتی ہیں یعنی کہ total number of possibilities کیا کیا possibilities ہوتی ہیں ایک die کو roll کریں تو آپ کے بس کیا کیا possibilities آئیں گے ایک تو یہ possibility ہے کہ یہ one dot سامنے آجائے ٹھیک ہے ایک possibility یہ ہے کہ two dots سامنے آجائیں یعنی کہ top پر آجائیں اس کے علاوہ three dots بھی آسکتے ہیں ٹھیک ہے four dots بھی آسکتے ہیں five dots بھی آسکتے ہیں six dots بھی آسکتے ہیں تو یہ سب کے سب possibilities ہیں اس کا میں set بنا دوں تو اسے کہیں گے sample space set ٹھیک ہے اب اس میں ہمارا focus کہاں پہ ہے focus ہمارا یہ ہے کہ probability that the dots on the top are greater than four greater than four پہ ہمارا focus ہے مطلب کہ ہمارا event کیا ہے greater than four والی dots ٹھیک ہے تو کون کون سے ہیں جی greater than four ان میں سے ان میں سے دیکھیں گے آپ ٹھیک ہے یہ سب کے سب possibilities ان میں سے رکھی ہیں تو ان میں سے ہی آپ نے دیکھنا ہے جس پہ ہمارا focus ہے greater than four کون سے ہے five اور six ہے five اور six یہ event کا set بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے تو probability find کرنی ہے اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ n of s کس کے equal ہے n of s کتنے اس میں count کر لیں elements six بنتے ہیں ٹھیک ہے اور n of e کس کے equal ہے اب اس میں سے آپ elements count کر لیں کتنے one two two elements ہیں تو یہ n of s بھی ہمارے پاس آ گیا n of e بھی ہمارے پاس آ گیا اور ہمارے پاس فارملہ کیا ہے probability کا probability کا فارملہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ ہم نے دیکھا تھا فارملہ n of e divided by n of s ٹھیک ہے n of e divided by n of s ہوتا ہے فارملہ تو n of e کس کے equal ہے two ہے اور n of s کس کے equal ہے six تو اس کو آپ کے تھوڑا calculate کرے one over three بنتا ہے اور one over three zero اور one کے درمیان ہے ٹھیک ہے ایک چیز تو آپ کو یہ شہر ہے کہ ہماری probability ٹھیک ہے یہ one اور zero اور one کے درمیان ٹھیک ہے تو یہ اس کی probability بنتی ہے اتنے chances بنتے ہیں کہ greater than four والے dot chain کے five اور six آکر ہو سکتے ہیں اتنے chances ہیں ٹھیک ہے تو ایک example یہ ہوگی ایک اور example بھی ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں example یہ ہے what is یہ میں تھوڑا سٹھیک کر کے لئے what is the probability that a slip of numbers divisible by four are picked from the slips bearing numbers 1 سے 10 1, 2, 3 up to 10 ٹھیک ہے یہ ایک example ہے let's suppose اس کا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ہمارے پاس یہ سامنے سلپس پڑی ہوئی ہیں ایک سلپ یہ ہے 1 ایک سلپ یہ ہے 2 ایک سلپ یہ ہے 3 4 5 6 7 8 9 10 10 سلپس آپ کے سامنے پڑی ہیں let's suppose آپ جس طرح سے بینک میں جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہاں سے پہلے سلپ یعنی کہ ٹوکن نمبر لیتے ہیں اس کے بعد کاؤنٹر پہ جاتے ہیں اپنے باری کے سامنے پر سلپس پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس میں سے پک کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں 10 سلپس ہیں اور ہر ایک کے اوپر اس کا نمبر لکھا ہے 1,2,3 سے لے کر 10 تک اب ہم نے probability find کرنی ہے اپنے دیکھیں بغیر دیکھیں اگر اٹھانی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وہی اٹھائیں گے جو یعنی کہ سب سے کم ہو لیکن اس کو آپ رہنے دیجئے اس چیز کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے 10 سلپس پڑی ہیں آپ نے بغیر دیکھے اٹھا لینی ہے تو آپ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کون سی آئے گی سلپ نہیں کہہ سکتے یقین سے ہنڈر پرسنٹ شور ہوگے آپ نہیں کہہ سکتے کسی ایک کے بارے میں بھی ٹھیک ہے تو اب اس میں ہم نے probability find کیا کرنی ہے ہمارا focus کہاں پہ ہے کہ ایسی سلپ ایسی سلپ نمبر آپ نے اٹھانی ہے جو divisible by 4 ہو اس میں سے divisible by 4 کون سی ہے اس میں سے divisible by 4 ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے 4 اور 8 ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ایونٹس ایونٹس سیٹ جی بن گیا اور سیمپل سپیس کا سیٹ کون سا ہے سیمپل سپیس تو ٹوٹل نمبر آف پاسیبیلیٹیز ہیں یہ سب کی سب پاسیبیلیٹیز ہیں یعنی کہ سلپ نمبر 1 بھی آپ اٹھا سکتے ہیں 2 بھی اٹھا سکتے ہیں 3 بھی 8 بھی 9 بھی 10 بھی تو یہ سب کی سب کیا ہیں سیمپل سپیس کے ایلیمنٹس بن جائیں گے اور ہمارا فوکس کہاں پہ ہے وہ ہمارا ایونٹ ہوگا ٹھیک ہے فوکس ہے ڈیویزبل بھائی فور کتنے چازز ہیں کہ ڈیویزبل بھائی فور والے سلپ ساپ اٹھائیں یعنی کہ 4 ہے 8 ہے 4 اور 8 اب یہاں سے آپ جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں n of s جو کہ 10 ہے کاؤنٹ کر لیں آپ ٹھیک ہے اور n of e جو کہ 2 ہے 1 اور 2 کاؤنٹ کر لیں آپ ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ نے پرابیلٹی فائنڈ کرنی ہے کہ تو پرابیلٹی کس کے ایکل آئے گی n of e divided by n of s یعنی کہ n of e 2 کے ایکل ہے اور n of s 10 کے ایکل ہے 1 by 5 یہ پرابیلٹی بنتی ہے کہ اتنے چانسز بنتے ہیں کہ آپ 4 یا پھر 8 نمبر سلپ اٹھائیں گے ٹھیک ہے اور 1 by 5 جو ہے وہ 0 اور 1 کے درمیان ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں پرابیلٹی کا کانسپٹ آپ کو سمجھا چکا ہوگا اور اس کے لئے اس کو کلکولیٹ کیسے کیا جائے وہ بھی سمجھا چکا ہوگا میتھڈ بھی سمجھا چکا ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم نیکس لیکچر سے اس سے related exercise یعنی کہ 7.5 سٹارٹ کریں گے اور یہاں پر اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں